میں نے کبھی کسی چسٹی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے کو کہا ہے کہ سورہ نسور عشر رسول اللہ کے دفاع کرنے والے کو سورہ نسور کبھی کافر کسی کو کہا ہو منافق کہا ہو منافق کہا ہو جہنمی کہا ہو ہمیشہ علمی اختلاف کی ہے اللہ کے فضل سے پہلے تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے جو تم نے بارہ کتابیں دکھائی تھی بیمان آدمی اب وہ جو ایک چوہ انہوں نے چھوڑا ہے جو بارہ کتابیں دکھا رہے ہیں جو منافق قسم کا ایک منافقانہ اپروچ رکھنے والا جو مولانا میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا مولوی ایک چھوڑا انہوں نے بچو گڑا یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنے شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شاہر نہیں جو چولے ہی زوڑ ہو ساڑھے پلے سراؤ اور چولا ہوا بیزت خود اپنے جو درینہ ساتھی علی علیہ السن نقوی نے اس بات کو کہا اور دیگر اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور بعض بلین فائلورز ایسے ہیں کہ جو کومنٹس پہ کومنٹس کیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ مولوی نقام ہو چکے ہیں اور علمی طور پر جواب دیں علمی تو دے رہے ہیں علمی جواب ہم دیتے ہیں وہ آگے سے منافق کہتا ہے آگے سے مجھے بھائیمان کہہ رہا ہے آگے سے بچہ بچوں گڑا اور چوزا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ کس کوٹ سے کس پرے پنچے سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو فیصلہ کروانے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ حق ہمارے ساتھ ہوگا کہ ہم نے مرزا جرمی کے وہ علمی جوابات دیئے ہیں کہ مرزا سے اس کے جوابات اب نہیں بند پڑ رہے اور اب یہ اوچھی حد کنڈے استعمال کر رہے ہیں